جالنے مولوی فرانڈی مولوی لچا اور نفنگا ہر قسم کا مولوی اور وہ اٹھا اور اس نے انجیدر صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ کلپ جو ہے نا وہ جڑ دیا اس میں کوئی ایک مسئلہ نہیں پیدا ہوا اگر رفائی دین کا مسئلہ آیا جو اہل حدیثوں کا جو ہمارا جو گنیادی اقتراف ہے باقی مسائلت کے ساتھ یعنی دیوبندیوں بریلیوں کے ساتھ یا باقی جتنے بھی یہ نکی ہیں تو اس پہ انجیدر صاحب نے زبردست نئی کیسے پنجابی کرنے میں ٹھوک کے بیان کی تا اور اس میں بڑے بڑے بریلیوی مولویوں کی چیخیں نکل گئیں اور جس میں سائے فرس جو ہے بریلیوی مولوی راشن بھی موجود تھا اور اس کی گفتبو میں ایک دن سنی تو وہ کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام آمد کا دیانی اٹھانا اس کے جتنے فارفقتیں وہ سارے کے سارے بوت تھے جو رفعی دین کرنے پا جیتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی بھی مسئلہ اٹھایا ہے جو کتاب و سنت کے مطابق تھا تو اس پہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی تردیب کی صحیح حدیث کا افراد کیا اور اس کے خلاف ایسی ایسی زبان استعمال کی کہ جو ایک مسلمان کے لائق نہیں تھی کہ ایک مسلمان کے لیے وہ زبان استعمال گائے اور جہاں تک تعلق تھا میری جماعت کا اہلِ حدیثوں کا تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو میری جماعت کے اہلِ حدیث قرما ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھے کرتے اس کو پہلے قریب کرتے بجائے قریب کرنے کے وہ بھی اگر کسی مسئلہ پہ اقتلاف ہو گیا تو میں داتی طور پر سکتا ہوں کو بڑی بات نہیں تھی جو بات غلط ہے اس کو تفصیل تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ غلط ہے میں نے بھی قریب لگائیں میں بھی مانتا ہوں لیکن مجھے تو بات میں سمجھ آئی لہا کہ ساری دنیا یہ نے جھٹی ہیا یقین دیئے میں نے کبھی بھی اس کا فورہ قریب نہیں سنا اور نہ ہی لیے ایسے کسی مسئلہ پہ رابطہ ہے لیکن یا وہ ایک ایسا مسلم بندہ ہے یعنی انجید صاحب ایک ایسا حسان ہے اور جس نے کبھی یہ فتوہ نہیں جڑھا کہ بریلیوں کے پیشے نماز نہیں ہوتی دیوبندیوں کے پیشے نماز نہیں ہوتی شیعوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی اہل عدیسوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی اور بھائی جو ہمارے خلاف میں اہل عدیس ہوں اور میرے خلاف جو فتوہ جڑھنے والے ہیں جو میرے زبیعوں کو حرام سمجھتے ہیں اور میرے پیشے نماز پڑھنے والوں کی نماز ہی نہیں ہوتی میرے پر پوفر کے فتوہ لگانے والے جو ہیں یا ان کے ساتھ ان کو اپنے سیدھے سے لگائے ہوتی ہیں ان کے لیے ہم نہیں کچھ کرتے باہر میں جو بات کرنے لگا تھا وہ یہ ہے انجیز اصحاب نے جو اپنا موقع بدلہ یہ تھوڑا سا آگے گیا ہے سیافہ کے بارہ میں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیعت کی قبط میں اس قدر آگے چلا گیا ہے کہ اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی وہ اپنے حق پہ سکتا ہے وہ دلاء کرتا ہے یہ تو نہیں ہے وہ کوئی دلائل کے بغیر وہ دلائل رکھتا ہے وہ اپنے دلائل کو صحیح سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے اور دوسری طرف جو باقی علماء ہے میں خصوصاً اپنی جماعت کے اہلے دیسوں باقی بات کرتا ہوں وہ اپنے موقع پہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے وہ کہتے ہیں وہ خلط اور حام صحیح ہیں لیکن آج ہمارے ہاں آج جس طرح سوشل میڈیا پہ ایک طرف صرف اکیلے ایجینئر صاحب ہے باقی دوسری طرف سارے مسائلک ہیں اور فتوے کوئی مرضی کہہ رہا ہے کوئی کاریانی کہہ رہا ہے کوئی رفضی کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے میں نے یزید پہ کلیف لگائیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں یزیدوں اور ایک طرف سیدنا حسین علیہ السلام تو اسلام ہو تو میں تو سیدنا حسین علیہ السلام پہ عربوں یزیدوں کو بات دوں پھر بھی حضرت حسین علیہ السلام کی اصبر کا مقابل نہیں کہا سکتے میرا یہ موقع آپ میرے پہ بھی فتحہ دکھائیں بلکہ اور حرام کی کی بات ہے میرے بات ساکھ پہ کوئی سو کے صاحب سے بعد نے مجھے فون پہ بیاس کھانکے بات کر کے جڑا کر کے مجھے کیا کوشکا مجھے رافسی تاتا او بھائی میں علیہ حدیث ہوں اللہ کی رحمت سے اور مجھے بھی رافسی کہہ رہے ہیں کوئی مجھے کوشک کہہ رہا ہے کوشک کہہ رہا ہے یعنی میں مجھے پتا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو الحمدللہ دلائل کی روشنی سے میں کہتا ہوں جو یدید ہے نا وہ حضرت حسین علیہ السلام کا جو قاتل ہے وقت کا حقبران ہے اس بدبخت نے کوئی سزا نہیں دی اور کوئی اس نے جو ہے کسی کی سزا اوڑوں سے بھی فارق نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ایسا ہے ایڈا میں آپ بھی کہہ رہا ہوں اتنا ظالم جامل فاسق نکمہ میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ حوزر کاؤسر پہ دونوں کٹھے نہیں ہوتے یار جیسے صرف ایک محدث نے کہا ہے کہ اگر مجھے یزید کے ساتھ جو ہے محبت کرنے کی رہنجلت میر بھی گئی تو میں حسین کے نانا کو کیا دکھا ہوں گا دس کو یعنی میں میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ حضر کاؤسر پہ جنت میں لے بھی گیا تو پھر اگر میرے اندل میں یزید کی محبت ہوگی تو میں حضرت حسین علیہ السلام کے نانا کے آگے کیسے کھڑا ہوں گا یار کوئی ظلم کی ادعا بھی ہوتی ہے میں خدا کے لئے آپ سمجھیں کسی پہ فتوہ لگانے سے پہلے ٹھیک ہے مسائل میں اختلاف ہوتا رہتا ہے کسی کو رافسی کہنا کسی کو جو ہے وہ یہ فتوہ جنہ باقی یہ علباء جو ہے نا یہ جو مولوی ہیں نا انہوں نے قوم کو کسی طرف کا دینہ نے دیا محبتیں ان کے اندرہ ہے کوئی وہ بھائی دین کلمہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے کتنا پیارا محبت عجید صاحب کا جو میں نے یہ قلعے پر سنایا اور مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے نہیں ہیں فتوہ اپنے پر جان دیتے ہیں ٹھیک ہے اس پر گوھرو ٹھیک ہے مدہ فتوہ بھی دے دے حق بات کا علم ہو جائے مدہ رجوع کرنے بھل میرے سے میں مید آتی طور پر یہ زمیتا ہوں کہ ہم سب اس کے اندر شامل ہیں جس جگہ پہ آمن جینجی صاحب کو لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے مسائل پر اختلاف ہونا چاہیے ہوتا بھی رہے لیکن کسی کو رافزی کہنا ناس بھی کہنا اور کسی کو اس ہاتھ تک لے جانا کیونکہ دیتا نا پھر وہ دلائے گا عدیث سے رکھتا ہے رہا گیا تو پھر آپ جو طریقے کرتے ہیں دیکھو رہا وہ امبال کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا وہ جنت کی طرف برارہا ہوگا اللہ کی طرف برارہا ہوگا اور جو ہے دوسرا گروہ جنت کی طرف عدیث ہے بڑی معروف ہے اللہ مجھے معاف کرے کر دیکھو کبھی پیشی ہوگی ہے میں نے بھی اس کا ترجمہ کیا میں نے بھی اس پہ گفتگو کیا اور بعض اینلیس ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ صحیح بہاری میں ہی نہیں ہے یہ لفظ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں ہوں اس پہ انہوں نے بھی جو دلال دی ہیں اور بہاری چوکاری کر آتا تھا یہ ساری چیزیں ہیں وقت میں اگر میرے سے کوئی نراز بھی ہو جائے بھی اس گفتگو سے مجھے پھر بھی کسی کو اٹھانے چاہنے نہیں ہے لیکن کسی پہ کفر کا کسی کو ناس بھی رفظی یہ سوچ سامنجھ کر کریں محافظ عمل کے ہم ہیں یہ دنیا کو دکھایا ہے محافظ عمل کے ہم ہیں یہ دنیا کو دکھایا ہے